السلام علیکم آدھا میں ہوں مصطفیٰ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی ٹیوی میوزی بیش ہے آج کی یہ خبر آج انتہائی اہم انکشاف اور ہماری دو مساجد کے تعلق سے ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نو جولائق کے اغبارات میں خبر آئی تھی کہ سیکیٹریٹ کی دو مساجد مسجد حاشمی اور مسجد متمدی انہیدام عمل میں آ چکا ہے اور نئے سیکیٹریٹ کی تعمیر کے لیے سیکیٹریٹ کی امارتوں کا انہیدام شروع ہو گیا ہے یہ خبر آئی تھی اور پھر سب جانتے ہیں کہ دو اڑائی کلومیٹر کے راستوں کی ناکہ بندی کی گئی ناکہ بندی کر کے سیکیٹریٹ کا انہیدام کیا جا رہا ہے اور سیکیٹریٹ کے انہیدام کے دوران ہماری دونوں مساجد کو شہید کیا گیا اس سلسلے میں ایک پیٹیشن جو سیاسی جماعت سے وابستہ صاحب ہیں اور جو وقبورٹ کے رکن بھی ہیں اور سابقہ میں سیاسی جماعت کے کینڈیٹ کی حیثیت سے انہوں نے مقابلہ بھی کیا تھا ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈالا گیا بڑے حیرت کی بات ہے کہ جب جس روز پیٹیشن ڈالا گیا اسی روز یہ پیٹیشن ڈسپوز بھی ہوا اور پیٹیشنر کی رضا مندی سے ڈسپوز ہوا یعنی کوئی نوٹیسس ایشو نہیں کی گئی کوئی ڈسکوشن نہیں ہوا جبکہ نوٹیسس جانا چاہیے تھا ساری چیزیں ایک پروسس ہوتا ہے وہ سارا پروسس آپ جانتے ہیں اس پر میں وقت خراب نہیں کرنا چاہتا اس پروسس کو بول کر اسی روز ڈسپوز ہوا اور یہ کہ ڈسپوز جو ہوا حکومت کے پلیڈر نے یہ کہا کہ مسجدیں ہم شہید نہیں کیے ہیں بلکہ وہاں پر ملبہ گرا ہے ڈبریز گرے ہیں جس کی وجہ سے مسجد کولیپس ہوئی ہے ہائی کورٹ کا آرڈر میرے پاس یہاں پر مکمل ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ مسجد کولیپس ہوئی ہے اور ایک مسجد کا تذکرہ اس کیس میں آیا مسجد ہم حکومت نے کہا کہ ہم مسجد نہیں توڑے ہیں مسجد پہ ملبہ گرا ہے اور یہ فون من کر دو میں مسجد پہ ملبہ گرا ہے اور ملبے سے سمجھئے مسجد کولیپس ہوئی یہ سمجھئے کے بعد حکومت نے تسلیم کی حکومت نے تسلیم کیا ماں مسجد تھی حکومت نے یہ بھی کہا کہ مسجد نہیں ہے اور حکومت کا جو بیان آرڈر میں ہے ہائی کورٹ کے نو مسجد ایگزسٹنگ ان سیکیٹریٹ ناو یعنی کوئی مسجد اب سیکیٹریٹ میں نہیں ہے یہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں ہے اور اس کے ساتھ یہ سمجھئے کہ گورنمنٹ پلیڈر نے کہا کہ حکومت وہاں سیکیٹریٹ بنا رہی ہے اور اس سیکیٹریٹ میں ایک مسجد بھی بنائی جائے گی رضا مندی ظاہر کی یہ اس میں سمجھئے کہ ساب آرڈر میں موجود ہے رضا مندی ظاہر کی اور اس سمجھئے کہ پیٹیشنر کے پیٹیشن کو ڈسپوس کر دیا گیا اور اس کے دوسرے دن اخبارات میں قبر شائع ہوئی خبر یہ شائع ہوئی کہ حکومت نے دونوں مساجد کو اسی مقام پر تعمیر کرنے کا ہائی کورٹ میں وعدہ کیا ہے افیڈیوٹ دینے کا وعدہ کیا ہے اور یہ بڑی مبارک بات کی بات ہے اس پر ہیدر آباد کے امپی صاحب نے بڑا تعون کیا انہی کے حکم اور ہدایت پر یہ پیٹیشن سمجھئے کہ دالا گیا تھا اور سمجھئے مسلمانوں کو مبارک یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ پریس کانفرنس لی گئی اخبارات میں بھی آئی یوٹیوب پہ بھی یہ پریس کانفرنس موجود ہے لیکن اس پریس کانفرنس سے بلکل برعکس یہ ہائی کورٹ کو آرڈر ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک سیاسی جماعت جو ریاست کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے میں بہت واضح کہہ رہا ہوں جو ریاست کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے وہ سیاسی جماعت حکمت کے اس مجرمانہ ظالمانہ عمل کو جو مساجد کی شہادت پر رہے اس کو سمجھئے کہ صاحب بچانا چاہ رہی ہے اس کو بچانا چاہ رہی ہے یہ سمجھئے کہ ہم محسوس کرتے ہیں اور اس طرح سے پورا ایک اپیسوڈ بھی ہے اور اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بڑی کوششیں بھی کی جا رہی ہے لیکن ایک بات بہت واضح ہے علماء اکرام مشاقین ازام اور مسلم دینی ملی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مسجد کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا مساجد وہیں تعمیر ہونی چاہیے اس سے ہٹ کر کوئی بات ہم سمجھئے کہ نہیں سنیں گے اب جو نقشہ آج آیا ہے جو سمجھئے کہ ہمارے پاس برحال ہمارے ایک سورسس سے ہم نے سمجھئے چیف سیکیٹری کے دفتر سے یہ نقشہ ہمارے پاس پہنچا ہے جس کا سمجھئے کہ تری ڈی وی ڈی بھی موجود ہے ہمارے پاس اس میں جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ بات کلیر ہے کہ مسجد اس مقام پر نہیں ہے سیکیٹریٹ ٹوٹل اٹھارہ اکر پر تعمیر ہو رہا ہے جو آپریٹیو سمجھئے کہ حصہ ہوگا سیکیٹریٹ کا جو آفیسس ہوں گے وہ اٹھارہ اکر پر تعمیر ہو رہے ہیں مسجد پیٹرول بنک شاپنگ کامپلیکس فائر اسٹیشن پونے دو اکر پر تعمیر ہو رہا ہے ون پائنٹ خریب دو اکر پر ون پائنٹ سیون تری اکر پر مسجد پیٹرول بنک شاپنگ کامپلیکس اور سمجھئے فائر اسٹیشن یہ حصے میں مسجد کی جگہ دی گئی ہے تو دو مقامات پر جو مسجد تھی اس کو ہٹ کر مسجد کا مقام دیا گیا سڑک کے اوپر جو مین حصہ ہے جو آر بی آئی سے آپ سمجھئے کہ جاتے ہیں ٹائنگ برنڈ کی طرف جو لیفٹ ہینڈ پر سیکیٹریٹ ہے وہاں پر وہاں پر مندر تعمیر ہو رہی ہے اور فوڈ کورٹس وغیرہ بسٹین وغیرہ وہاں تعمیر ہو رہا ہے مندر مین روڈ پر تعمیر ہو رہی ہے مسجد سیکیٹریٹ کے پیچھے یعنی مین کمپونگ کو جو حصہ لگتا ہے وہ سمجھئے کہ وہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے اب مجھے سمجھئے کہ آپ یہ بتائیں آلی شان سیکیٹریٹ بن رہا ہے اس پر بحث نہیں کرنا چاہوں گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ سی ایم صاحب نے کہا مسجد کے اوپر فوری ریاکشن آیا ہم نے یہاں پر سمجھئے کہ ایکشن کمیٹی بنائی اس کے بعد دوسرے علماء کا بھی ریاکشن آیا اور ایکشن کمیٹی میں مسلم علماء دانشور دینی ملی جماعتیں اس ایکشن کمیٹی میں موجود ہیں تو ناظرین لیجئے اجازت اور ہمارے فیضہ پیج پہ انٹی ٹیوی نیوز کو لائک کریے شیئر کریے یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا نا بولیے شکریہ موسیقی موسیقی